بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیا حال جانے آپ کے امید کرتی ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو آج میں آپ کے لئے لے کے آئیں ہوں بہت ہی مزیدار سی بیبی سنیک ویڈیو جو کہ اب بہت ہی آسان ہے بنانا اور ایوننگ کے ٹائم پہ آپ بچوں کو بنا کر دے سکتے ہیں تو بہت ہی آسان ہے یہ ریسپی جو ورکنگ مدرز ہیں ان کے لئے بھی یہ بنانا بہت ہی آسان ہے تو آپ یہ ریسپی بچے کو بنا کر ایک سال سے لے کے تین سال تک دے سکتے ہیں تو بچے بہت ہی زیادہ یہ شوق سے کھاتے ہیں اور بنانا بھی بہت ہی آسان ہے تو چلیں جی بیبی فوڈ پوٹیٹو ڈونٹس بنانا شروع کرتے ہیں تو یہ مزیدار سی ریسپی بنانے کے لئے آپ نے چار عدد بوائل پوٹیٹوز لے لینے ہیں آلووں کو آپ نے اچھی طرح سے میش کر لینا ہے تو چلیں جی جی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پوٹیٹوز اچھی طرح سے میش ہو گئے ہیں تو آپ نے آلووں کو اچھی طرح سے میش کر لینا اور اس کے بعد آپ نے ہرا لسن لے لینا اور اس کا گرین والا حصہ اس کے اندر شامل کر دینا بریگ بریگ کاٹ کے تو یہاں پہ ہم نے ہرا دنیا لے لیا ہے ہرا دنیا بھی ہم نے حضر ضرورت لے لینا ہے اور یہ بھی ہم نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے اور نمک یہاں پہ آپ نے اپنے ضرورت کے مطابق لے لینا ہے تو میں نے یہاں پہ نمک ایک ٹی سپون شامل کیا اور اس کے بعد یہاں پہ ایک ہی ٹی سپون آپ نے حلدی شامل کر دینی ہے حلدی بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے بچوں کے لئے کیونکہ یہ ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ شامل کر دیں گے ایک ٹی سپون خوشک دھنیا ایک ٹی سپون زیرہ ایک ٹی سپون گرم مسالہ اور ساتھ ہی آپ نے لے لینا ہے فور ٹی بل سپون کون فلار کے تو یہ بھی آپ نے اس کے ساتھ ہی شامل کر دینا ہے اور شامل کرنے کے بعد آپ نے اسے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تو یہ پوٹیٹو ڈونٹ صاحب ایک سال کے بعد کسی بھی ایج کے بچے کو کھلا سکتے ہیں بنا کر بہت ہی آسان ریسپیاں اور بنانا بھی بہت ہی آسان ہے اور بچے بھی بہت ہی مزے سے شوک سے کھائیں گے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور اس کے بعد آپ نے اوائل لے لینا ہے تو اوائل سے آپ نے اپنے ہاتھوں کو گریس کر لینا ہے گریس کرنے کے بعد آپ نے مکس کر لینا ہے جتنا آپ نے پوٹیٹو ڈونٹس بنانا ہے تو اس حساب سے آپ مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اسے راؤنڈ راؤنڈ کر کے ایک شیپ دے دینا ہے تو اب آپ نے اس کو ڈونٹس کی شیپ دینے کے لیے اس کے سینٹر میں فنگر کی مدد سے ایک ہول کر لینا ہے تو ہول کر کے آپ نے اسے سیٹ کر لینا ڈونٹس کی شیپ میں تو آپ لازمی بچوں کو ڈیفرنٹ بی بی فوڈز بنا کر کھلایا کریں تاکہ بچوں کی جو نیوٹریشن ویلیو ہے وہ اس طرح سے پوری ہو جاتی ہے کیونکہ آپ بچوں کو لازمی دوسری چیزیں بھی بنا کر کھلایا کریں تو اس طرح کے سنیکس بھی بچے بہت زیادہ شوک سے کھاتے ہیں تو چلیں جی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے مزدار سے ڈونٹس تیار ہو گئے ہیں تو اب ہم نے ایک مکسچر تیار کر لینا ہے جس کے اندر آپ نے تین ٹیبل سپون بیسن کے لے لینا ہے اور ایک ٹیبل سپون آپ نے اس کے اندر میدہ شامل کر دینا ہے تو آپ نے اسے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور اس کے اندر آپ نے تھوڑا سا نمک شامل کر دینا ہے تقریباً ایک چھٹکی کے برابر تو یہ شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر تھوڑا سا پانی شامل کر کے ایک مکسٹر تیار کر لینا اور اس کی کنسسٹنسی اس طرح کیونی چاہیے تو رننگ کنسسٹنسی رکھی ہے ہم نے اس کی اور اس کے بعد ہم نے کوئی بھی ایک ڈونٹ پکڑنا ہے اور اس کے اندر آپ نے ڈونٹ رکھ لینا ہے اور ڈونٹ کے اوپر اچھی طرح سے یہ والا مکسٹر لگا دینا اور اس کے بعد آپ نے فرائی کرنے کے لیے اسے فرائی پین میں ڈال دینا ہے تو چلیں جی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پوٹیٹو ڈونٹرز تیار ہو رہے ہیں اور بہت ہی اچھی طرح سے یہ فرائی ہو رہے ہیں آپ نے اسے میڈیم فلیم کے اوپر فرائی کرنا ہے کیونکہ اندر والا جو میٹیریل ہے وہ پکا ہوا ہے اور باہر والا کو آپ نے تھوڑا سا پکانا ہے تو بہت ہی مزیدار سے ہمارے پوٹیٹو ڈونٹرز تیار ہو گئے ہیں اور بہت ہی اچھی یہ بیبی فوڈ ایوننگ سنیکس ریسپی ہے آپ لازمی اپنے بچوں کو بنا کر دیں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے کرسپی یہ تیار ہوئے ہیں اس کی آواز آپ سن سکتے ہیں تو بہت ہی مزے کہ یہ تیار ہوئے ہیں آپ لازمی اپنے بچوں کو یہ بنا کر دیں ایوننگ سنیکس میں تو بہت ہی بچے شوک سے کھائیں گے یہ تو چلیں جی امید کرتی ہوں میرے پیارے پیارے ویورز کو میری آج کی مزیدار سی پوٹیٹو ڈونٹرز بی بی فوڈ ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیے گا اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو ملتی ہوں آپ سے ایک اور نئی ریسپی کا ساتھ ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ